بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے محمد بن احمد البیرونی آپ کا پورا نام برحان الحق ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی ہے آپ چار ستمبر نو سو تہتر عیسوی کو خارزم کے مضافات میں ایک کریہ بیرون عزبقستان میں پیدا ہوئے آپ کی وجہ شہرت ماہر علم حیت عظیم تاریخ دان جغرافیہ دان علم ریاضی کا ماہر اثار قدیمہ کا ماہر اول سیاہ فلکیات طبیعات ارضیات اور کیمیا پر آپ کا مکمل عبور تھا اس کے ساتھ آپ نے فارسی عربی سنسکرت یونانی عبرانی سوریانی زبانیں بھی سیکھیں آپ نے تقریباً سو سے زائد کتابیں لکھی جن میں اثار الباقیہ، کتاب الہند، قانون المسعودی، کتاب الجواہر یہ ان میں مشہور کتابیں ہیں ناظرین البیرونی ہندوستان کا پہلا وہ سیاہ ہے جس نے سنسکرت زبان سیکھ کر اہل ہند کی کتابوں کا متعلق کیا پندتوں کے ساتھ وقت گزارا اور ہندو معاشرے کا امیق نظروں سے گہرہ متعلق اور مشاہدہ کیا اس طرح بھارتی تہذیب و تمدن کو دنیا میں متعارف کروانے والا پہلا سیاہ، مبسر اور مورخ بنا ابتدائی زندگی بہت مشکل تھی یہ گریب گرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم ادھر ہی حاصل کی تھی البیرونی تنگ دستی کے باوجود علم کے حصول کے لیے تحقیق کو جستجوع میں مصروف رہتے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو علم کی باتیں بتاتے رہتے البیرونی کی علمی قابلیت کا چرچہ جب عام ہونے لگا تو ایک رئیس تک یہ ساری باتیں پہنچیں تو اس نے اپنے درباریوں میں شامل کر لیا اس سے البیرونی کی تنگ دستی تھوڑی سی کم ہوئی اس طرح اس نے اپنے علم کو ایک جگہ مجتمع کرنا شروع کر دیا اور یہ وہ وقت تھا جب البیرونی نے اپنی پہلی مشہور کتاب اثار الباقیہ لکھنا شروع کر دی پھر وہ رئیس کسی دشمنی کی وجہ سے قتل ہو گیا اور البیرونی پھر فکر معاش میں مبتلا ہو گیا اس کے بعد ایک دوسرے رئیس نے اسے دعوت دی لیکن البیرونی نے کسی وجہ سے انکار کر دیا البیرونی کو علم تحقیق اور جستجو میں ستاروں کا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور وہ اس علم پر تحقیق کر کے اس کا ماہر بننا چاہتا تھا البیرونی بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ شہر رے میں ایک نجومی کو دیکھا کہ وہ علم نجوم میں غلط طریقے استعمال کر رہا ہے لہٰذا اس نے اسے درست علم کی طرف نشاند ہی کی مگر اس نجومی نے تکبر سے اسے جھڑک دیا اور برا بلا بھی کہا اور اسے حکیر اور نادار سمجھا البیرونی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت مفلسی کا شکار تھا لہٰذا اس کا ناکس علم امیری کی وجہ سے مانا جاتا رہا اور میرا بہتر علم مفلسی کی وجہ سے رد کر دیا گیا پھر ایک دن وہ آیا جب میرے حالات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر ہو گیا تو اس نجومی سے ملاقات ہو گی اس نے میری حالت دیکھ کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا محمد بن احمد البیرونی بیرون نامی بستی میں پرورش پا رہا تھا کہ اس کا والد چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا وہ اچانک فوت ہو گیا البیرونی یتیم ہو گیا البیرونی سارا دن گھومتا پھرتا قدرت کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتا غور کرتا سوچتا کبھی پہاڑیوں پہ چڑتا کبھی باغات میں پھرتا رہتا شام کو گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں اور تہنیوں کے گلدستے ہوتے ان گلدستوں سے سارا گھر خوشبووں سے موتر ہو جاتا ماں اسے اسی وجہ سے ابو ریحان کہہ کر پکارتی ماں سارا دن لکڑیاں جمع کرتی اور اس طرح روزی کماتی اس سارے مرحلے میں البیرونی ماں کا ہاتھ بٹاتا رہتا ایک دن البیرونی کی ملاقات ایک یونانی عالم سے ہو گئی جو پھول توڑ رہا تھا اور جنگل کے درختوں کے نیچے اگے پودوں کو کاٹ رہا تھا البیرونی اس کے پاس گیا اور بھرپور احتجاج کیا کہ آپ ان پھولوں کو کیوں توڑ رہے ہیں اور ان پودوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر اور ان کو زندگی سے محروم کیے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے وہ یونانی عالم مسکرائی اور اس نے کہا کہ بیٹے میں ان پھولوں اور پودوں کو علم کی خاطر جمع کر رہا ہوں تاکہ پھولوں اور پودوں کے ذریعے بیماریوں کا علاج دریافت کر سکوں البیرونی یہ سن کر خوش ہوا اور بولا تو آپ نباتات کے عالم ہیں تو اس نے بتایا ہاں میں بھی علم سیکھ رہا ہوں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح البیرونی کی اس یونانی عالم سے رزانہ ملاقات ہوتی اور البیرونی نباتات کا علم سیکھتا رہا اس وقت البیرونی کی عمر گیرہ سال تھی ناظرین خارثم کی ریاست کا حکمران احمد بن محمد بن عراق تھا اس کا چچہ ذات بھائی ابو نصر منصور بن علی بن عراق بھی اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اس نے البیرونی کو بلا کر گھر بھی دیا اور ساتھ وظیفہ بھی لگا دیا اس طرح البیرونی ابو نصر منصور بن علی بن عراق کے زیرے سایا علم سیکھنے لگا کچھ عرصہ بعد احمد بن محمد بن عراق کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابو عبداللہ محمد بن احمد تخت پر بیٹھا اس زمانے میں خارثم کا علاقہ دو حکومتوں میں تقسیم ہو گیا تھا شمالی حصے پر ایک اور دعوے دار معمون بن محمد نے کبدا کر لیا اور اس نے شمالی حصے کا دارالحکومت گرگانج بنا لیا باقی علاقہ پہ ابو عبداللہ محمد بن احمد حکمران رہا جس کا دارالحکومت کاس تھا کچھ عرصہ بعد ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو ابو عبداللہ محمد بن احمد قتل ہو گیا اور ساری کی ساری حکومت معمون بن محمد کو مل گئی یہ 995 اسوی کا واقعہ ہے اس تاریخ سے خارزم پر آل عراق کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی البیرونی چونکہ آل عراق کا پروردہ تھا لہذا اسے اس سارے معاملے میں خاصی پریشانی ہوئی اور اس نے جرجان کی طرف ہجرت کر لی جہاں کابوس بن دستمگیر حکمران تھا وہ بھی ریاضی اور حیت میں خاصی دلچسپی لیتا تھا کابوس بن دستمگیر نے البیرونی کی خوب عزت افضائی کی اور اسے علوم سیکھنے میں مدد فراہم کی جس کے بعد وہ کئی سال تک جرجان میں رہا یہاں پہ البیرونی نے اپنی پہلی تصنیف اثار الباقیہ کو دس سو عیسی میں مکمل کیا اور اسے اپنے مربی شمس المعالی کابوس بن دستمگیر کے نام پر معنون کیا ادھر مامون بن محمد جس نے ابو عبداللہ محمد بن احمد کو قتل کیا تھا اور خارزم پہ قبضہ کر لیا تھا وہ نو سو ستانوے عیسی میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا علی بن مامون تخت نشین ہوا تو اس نے البیرونی کو خارزم واپس آنے کی دعوت دی چونکہ خارزم کے حالات سازگار ہو گئے تھے اس لئے علی بن مامون کی دعوت پر البیرونی جرجان سے خارزم آ گیا اور یہاں نہایت قدر و منزلت کی زندگی بسر کرنے لگا اسی اثناء میں اس اہد کا ایک اور فاضل زمانہ بول سینہ بلخ سے خارزم میں آباد ہو گیا البیرونی اور بول سینہ کے درمیان خوب علمی مباعث سے ہونے لگے بول سینہ البیرونی سے سات سال چھوٹا تھا خارزم کے بعد بول سینہ اور البیرونی کبھی اکٹھے نہ ہو سکے کیونکہ البیرونی کی باقی زندگی غزنی اور پاکو ہند میں گزری جبکہ بول سینہ ایران چلے گئے بول سینہ اور البیرونی دونوں ہی بلند پایا دانشور تھے مگر علمی تحقیق میں البیرونی کو بول سینہ پہ فوقیت تھی بول سینہ رستو کا مقلط تھا اور فلسفہ کا طالعہ علم تھا شورت کے لحاظ سے بول سینہ البیرونی سے آگے تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بول سینہ کا تحقیقی میدان طب تھا جس سے ہر خاص و عام کو واسطہ پڑتا جبکہ البیرونی کے خاص مضامین حیت اور آلہ ریاضی کے تھے جن سے صرف علم و فضل والے لوگ ہی بات کرتے اور تحقیق کو آگے بڑھاتے دس سو نو ایسید میں خارزم کے حکمران علی بن مامون کی وفات ہو گئی تو اب حکومت اس کے بھائی ابو العباس مامون کے ہاتھ آئی ان دونوں حکمرانوں کی محمود غدنوی سے دوستی بھی تھی اور قرابت داری بھی محمود غدنوی کی بہن کی شادی علی بن مامون سے ہوئی تھی اب علی بن مامون کی وفات کے بعد محمود غدنوی کی بہن کا نکاح ابو العباس مامون سے ہو گیا ابو العباس مامون بھی علم دوست تھا اور اس نے اپنی ذاتی اثر و رخصوص سے البیرونی، بول سینہ، ابن خمار اور ابو سحل مسیحی جیسے فضلاء کو اپنے دربار میں رکھا ابو العباس مامون محمود غدنوی کی فتوحات سے خائف رہتا تھا اور اس روب اور دب دبے کی بدولت خارضوں میں بھی ایسی پالیسیاں نافذ کرتا جو عوام اور فوج کو ناغوار گزرتیں لہذا باغیوں نے دس سو سولہ ایسی میں کسر شاہی کو آگ لگا دی اور ابو العباس کو قتل کر دیا اس وقت ابو العباس کی عمر بتیس سال تھی سلطان محمود غدنوی کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت خائف ہوا اور اپنے بہنوی ابو العباس مامون کے قتل کا انتقام لینے کے لیے فوجیں خارضم پر جڑھا دیں اور ایک خون ریز جنگ کے بعد خارضم کو فتح کر لیا محمود غدنوی نے ان دانشوروں کو غدنی آنے کی دعوت دی ان چاروں دانشوروں میں سے البیرونی اور ابو الخیر ابن خمار کو غدنی آ گئے مگر بول سینہ اور ابو سحل مسیحی ترک وطن کر کے ایران کا روح کر گئے دس سو سترہ ایسی میں البیرونی غدنی آیا تھا اس کے اگلے سال ہی اس نے ایک ریسرچ سائنٹر قائم کیا جہاں وہ مشاہدہ افلاق کرتا تھا دو سال بعد ہی اس نے پنجاب کا رخ کیا اور اہل ہند کے بارے جاننے کی کوشش کی سب سے پہلے سن سکرز زبان سیکھی اور ہندووں کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ شروع کر دیا ہندووں کی چاروں مذہبی کتابوں کا عربی ترجمہ کیا جن میں بگوت گیتہ رامائن مہابارت منو شاستر وغیرہ شامل ہیں البیرونی نے کتاب الہند لکھی جس میں ہندووں کی تہذیب کو پہلی مرتبہ کسی نے اتنی مفصل اور جامع انداز میں لکھا ہندو پندت بھی البیرونی کے علم کے قائل ہو گئے جب بھی کبھی وہ البیرونی کے بارے بات کرتے تو کہتے وہ تو ویدیا ساگر ہے ناظرین اسی طرح سلطان محمود غدنوی کے بعد البیرونی سلطان مسعود کے دربار میں بھی اسی طرح کام کرتا رہا اور ایک کتاب مکمل کی جو کہ علم حیت کے بارے میں ایک مکمل کتاب تھی اس کتاب کا نام قانون مسعودی رکھا گیا سلطان مسعود نے خوش ہو کر البیرونی کو سامان سے لدہ ہوا ہاتھی توفہ میں دیا مگر البیرونی نے اس ہاتھی کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا البیرونی پہلا غیر ہندوستانی شخص تھا جس نے سن سیکرٹ زبان تھی کی اور اہل ہند کے مذہب روایات اور ان کے فلسفہ کا خود متعلق کیا اور اس طرح ان کی مذہبی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر کے دوسری دنیا تک پہنچایا ناظرین یہ حالات تھے البیرونی کے ہم نے ان کا بچپن کے حوالے سے جوانی کے حوالے سے اور تحقیقی حوالے سے تھوڑی سی بات کی آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم